نمسکر آپ کے ساتھ میں ہوں انامی کا آجائے مشرا اسے اس سال بھی جارے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے نیسکیم کے تحت سرکار قرب انیس ہزار کروڑ روپے خرچ کرے گی اور اس میں کسانوں کو نو فیصدی بیاج ملنے پر یہ لون اب چار فیصدی بیاج پر ملے گا سال بھی جارے رکھنے کا فیصلہ کیا اس نیسکیم کے تحت سرکار تقریب انیس ہزار کروڑ روپے خرچ کرے گی اور اس میں کسانوں کو نو فیصدی بیاج پر ملنے والا لون اب چار فیصدی بیاج پر ملے گا اور اس کے ساتھ یہ بھی سپشٹ کر دیا گیا کہ پہلے سے جو بیاج چکا دیا گیا اس کا پانچ فیصدی حصہ بھی واپس کر دیا جائے گا تو سستہ رینڈ ملنے جا رہا ہے اب کسانوں کو اس کے لئے پرستا آپ کو منظوری مل چکی ہے کسانوں پر کس طرح سے کس قدر مہربان موڈی سرکار وہ آپ کو بتا رہے ہیں گراککس کا ذریعہ بھی یہ پوری جانکاری دیکھئے کسانوں کو سستہ کرج مہیا کرانے کی عفدی بڑھائی گئی سرکار کسانوں کو ان کے چکائے بیاج کا پانچ فیصدی حصہ انہیں واپس کر دے گی ایک سال تک کے لئے لیے جانے والے کراپ لون پر ملے گی سبیدھا کسانوں کے لئے لون کے ادھکتہ سیما تین لاکھ روپے اسکیم کے تحت سرکار تقریباً انیس ہزار کروڑ روپے خرچ کرے گی کسانوں کو نو فیصدی بیاج پر ملنے والا لون اپ چار فیصدی بیاج پر ملے گا چلے آگے بڑھتے ہیں روتک پی جائے میں انوبندھت چطورت شرینی کرمچاریوں کے ہرطال تیسرے دن بھی جاری ہے انوبندھت کرمچاری ٹھیکے دار کی منمانی اور سمیں پر ویتن نہیں ملنے کے خلاف ہرطال پر بیچے ہوئے ہیں ہرطال کا اثر پی جائے میں صاف دیکھا جا سکتا ہے جہاں پاریسر میں جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر لگ گئے ہیں پی جائے میں امرجنسی وارڈو میں گندگی کے ڈھیر ہونے کے چلتے مریضوں میں سنکرمن فیلنے کا خطرہ بھی بن گیا ہے چین چار سال سے نہ تو کسی کا پی اپ نمبر نہ یہ شای کرد جس کا دیا مالیوں کا کسی کا کوئی نمبر ڈھیک نہیں ہے تین مینے سے بیتن خارو کی بڑی ہے اور نکالنے کا کل کاری جانی پندرہ تاریخ نوٹی جیسے کل اپنے جاؤ گا کہاں جائیں جو چار چار پانچ پانچ سال سے کام کر رہے ہیں یہ کہاں جائیں گے جی پروزرشن کی تصویریں دیکھئے لگتار اپنی مانگوں کو لے کر ان کی اور سے یہ ناراضگی زاری ہے اس ہرتال کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جگہ جگہ پر ہم گندگی کے ڈھیر دیکھ رہے ہیں پی جی آئی میں انوبندیت کرمشاریوں کی یہ ہرتال جس کی پوری جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ چطورتھ شرینی کے کرمشاری یعنی فورتھ کلاس کے تیسرا دن ہے ان کی ہرتال کا اور ابھی تک کسی طرح کی کوئی سنوائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی اس سمعے پر ویتن نہ آنے کو لے کر ناراض ہیں اور ہرتال پر بیٹھ گئے ہیں پچھلے تین دنوں سے ہرتال کر رہے ہیں اور اس ہرتال کے چلتے دوسرا پہلو بھی ان تصویروں میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر گندگی کامبار لگا پڑا ہے انہیں ساف کرنے کے لئے کوئی نہیں چونکہ یہ ہرتال پر بیٹھے ہیں مریضوں میں سنکرمن فیلنے کا خطرہ ایک اور ان کی مانگیں نہیں مانی جا رہی ہیں ان کی مانگیں بے جائز ہیں سمعے پر ویتن ہی مانگ رہے ہیں کیا برا ہے اس میں لیکن پھر بھی ان کے کائی پر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے روح تک پی جائی مانو بندیت چطورتھ شرینی کے کرمشاریوں کی یہ ہرتال ہے جو تیسرا دن جاری ہے ٹھیکے دار کی منمانی اور سمعے پر ویتن نہ ملنا ان دونوں ہی چیزوں کو لے کر ان میں گصہ ہے راجہ پٹیل ہمارے سمبادتہ جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ راجہ میں آپ سے جانا چاہتی ہوں کہ تین دنوں سے یہ ایسا کیا مانگ رہے ہیں جو سنائی نہیں دے رہا ہے جس سے مانگ رہے ہیں بتا دو کہ آج خیردہ بات کے سکتر وارہ لدود جیوالے میں کسان دھرنے پر بیٹھے ہیں پہلی پہلی جو ان کی مانگ ہے وہ پہلی مانگ ہے کہ مجھے پردیس میں جس طریقے سے کسانوں کے ساتھ اپنچار ہوا ہے کسانوں سے گولی برسائے ہیں کہیں نہ کہیں ان کو لے کر راشتے پتی کو انہوں نے گیا پنگ دیا ہے اور جن لوگوں نے جن سلسلوں نے ان پر گولی برسائے یہ کسانوں کو ان پر کڑی سے کڑی کاروائی کرنے کی بات کر رہے ہیں ان کی مانگیں ہیں گریٹر فردہ بات میں جو ان کی زمین آدھگریز کسی اوڈا نے ان کو لے کر کہیں نہ جائے ابھی طرح کی کوٹ نے بھی سہسلا سنیا تھا کہ جو موافضہ ہے جل سے دے رہا چی اوڈا وہ اوڈا نے ان کو لے کر کہیں نہ کہیں ہوں گھتا چلے بہت شکریہ دنماد آپ کا ایزان کاری کے لئے ہوں گھتا ہوں گھتا جو ہوں گھتا ہ مدھے پردیش میں کسانوں پر اپنے حقوں کے لڑائی کے دوران فائرنگ کا ماملہ پورے پردیش میں زور پکڑ گیا ہے آج پردباد آئی ایمٹی میں کسانوں نے اپنے دھرنا پردرشن شروع کر دیا کسانوں کی مانگ ہے کہ کسانوں کے کرز ماپ کیے جائے اس کے علاوہ سوامی ناثن آئیو کے سپارشوں کو لاغو کیا جائے تاکہ کسانوں کا بھلا ہو سکے کسانوں کے ساتھ کانگریس ودایق للت ناغر بھی پہنچ گئے للت ناغر نے کہا کہ کسانوں کے ساتھ اس سرکار میں انیائے ہو رہا ہے یہ تصویریں آپ دیکھئے کسانوں نے آئی ایمٹی میں دھرنا شروع کیا کانگریس ودایق بھی سمرتھن میں پہنچے کسانوں نے سرکار کے خلاف یہاں جم کا نارے بازی کی مندسوار میں کسانوں پر فائرنگ کا یہ پورا معاملہ ہے اچھت کاروائی کی بات کہہ رہے ہیں کسانوں کے ہیتوں کی مانگ اٹھی ہے جس کی یہ تصویریں ہیں حقوں کی لڑائی کے دوران فائرنگ کا معاملہ پورے پردیش میں زور پکڑ رہا ہے یہ معاملہ آج پریدہ باد آئی ایمٹی میں کسانوں نے اپنا دھرنا پردرشن شروع کر دیا ہے ان کی مانگ ہے کہ کسانوں کے کرج ماف کر دیے جائے اس کے علاوہ سوامی ناثن آئیو کی سفارشوں کو لاغو کرنے کی تو ان کی مانگ بہت پرانی ہے اس سرکار کے آنے سے بھی پہلے سے جسے ضرور سرکار نے یہ کہا تھا کہ ہم شروع کر دیں گے لاغو کر دیں گے ابھی تک تو ہوا نہیں کسی آئیو کی سفارشوں کو یعنی کہ سوامی ناثن آئیو کی سفارشوں کو لاغو کیے جانے کی ان کی مانگ ہے تاکہ کسانوں کا بھلا ہو سکے کسانوں کے ساتھ کانگریس ودایق لالت ناغر کو بھی آپ ان تصویروں میں دیکھ پا رہے ہوں گے جو پہنچ گئے ہیں وہاں پر ان کا سمرتھن دینے کے لئے لالت ناغر نے کہا کہ کسانوں کے ساتھ اس سرکار میں آنیائے ہو رہا ہے اس خبر کو گرافکس کے ذریعے بھی آئی آپ کو فٹا فٹ سمجھا دیتے ہیں سرپلس اور بیکار زمین کو بھومی ہینوں میں باتنا یہ سوامی ناثن آئیو کی سفارشوں کو لے کر بھومی صدھار کے لئے ہے آدیوہسی شیطر میں پشو چرانے کے لئے حق راستری بھومی اپیوگ صلاح سیوہ صدھار راجع سریع کسان کمیشن بنانا سہت سوویدھائیں بڑھانا اس کے علاوہ وط بیما کی ستھی پکتہ بنانے کے لئے قدم اٹھانا ایم ایس پی اوسط لاغت سے پچاس پیسدی زیادہ رکھنے کی سفارش کسانوں کے فصل کے نیونتن سمرتھن ملیا کچھ ایک نگدی فصلوں تک سیمیت نہ رہے سب پر دھیان دیا جائے گرامین، گیان، کینڈر اور مارکیٹ دخل سکیم لانچ کرنے کی سفارش بھومی صدھار کے لئے اب یہ سچائی کے لئے دیکھ لیزے سبھی کو پانی کی صحیح ماترہ ملے یہ سوامیناتھان آئیو کی سفارشیں ہیں جنہیں لاغو کیے جانے کی مانگ ہے انہیں ان کی رین ورٹر ہارویسٹنگ اور ورٹر شیڈ پر یوزناؤ کو لے کر بھی اپنی بات رکھی گئی پنچ ورشی یوزناؤ میں زیادہ دھن آبنٹن کیا جائے یہ سچائی کے لئے چیزیں ہیں جو ہم آپ کو گرافک سو درے دکھا رہے ہیں جو ان کی مانگ ہے اور سوامیناتھان آئیو کی سفارشیں ہیں راج پٹیل ہمارے سمباد آتا ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ راجہ اس سے پہلے جب آپ جوڑے تھے آپ جو جانکاری دے رہے تھے میں بسروت جانکاری لے رہا چاہوں گے آپ سے کیا انہوں نے اپنی مانگے رکھی ہیں سوامیناتھان آئیو کی سفارشیں لاغو کرنے کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا آئی ایمٹی کی کسان اور گریٹر فریدہ باد کے کسان ہیں آج انہوں نے چکٹر بارہ لدوز کی والے پر چوردار پردشن کیا پہلی تین جاپن آج انہوں نے فریدہ باد کے ڈی سی کو شوپنے ہیں پہلی مانگے ہیں جو مدیہ پردش میں جو کسان جن کو پر گولیاں چلائے گئی ان کو لے کر کہیں نہ کہیں جو دوسری ہے ان کے فلاسک کلاف کاروائی کی جائے اور انچس سے انچس موافجہ دیا جائے اور جو ان کے سردستے ہیں سرکاری نوبریت ہیں یہ مانگ کی ہے دوسری ہے کہ سوامیناتھان آئیو جو کی سرکار جل سے جلد لاغو کرے ایک ہفتے کا ٹائم ان کسانوں نے دیا ہے پیچھری جو مانگ ہے کہ گریٹر فریدہ باد میں جو جمین آجگریز کی گئی تھی چلے بہت شکریہ راج آئے سوام جانکاری کے لئے دھنیواز آپ کا ادھر بللبگڑ کے ایک گاؤں میں ایک محلہ کے ساتھ دشکرم کا معاملہ سامنی آیا ہے دشکرم کا عاروپ محلہ کے گھر کے پڑوس میں ہی رہنے والے دیپک نام کے ایک یوک پر لگا محلہ کے پریجن پڑوس میں ہوئی ایک موت پر شوک جتانے کے لئے گئے تھے تب ہی موقع دیکھ کر یوک نے چھت پر سوئی محلہ کے ساتھ ریپ کی وارداد کو انجام دیا محلہ نے جب شور مچایا تو پریجنوں کو آتا دیکھ یوک چھت سے کود کر فرار ہو گیا معاملے میں شکایت کی ادھار پر پولیس نے کہ زرشکر آروپ یوک کو آرست چر لیا ہے ہمارے بللوگڑے جون میں محلہ سیل انچارج کے پاس ایک کمپلینٹ راک ہوئی تھی کہ ایک محلہ رات کے سمیں اپنی چھت پر سوئی ہوئی تھی جو اس کے پڑوس میں رہنے والا دیپک نام کا لڑکا اس کے چھت پر آ گیا اور رات کو اس کو جبلدستی رات پار کیا جب لیڑی نے سور مچایا تو چھت سے کود کر بھاگ گیا اس کے سور سن کے پتی وغیرہ اس کے گھر پر آ گئے اس پر ہم نے پیار لوج کر لیے اور آروپی کو گھرکتار کر لیے اور بریک کے بعد ایک برپٹو لوٹنگیں خبرو کیوں توہانا میں سی ایم ونڈو پر لگتار مل رہی نقلی دودھ گھی دہی اور سامان کے شکایت پر کاروائی کرتے ہوئے سواصل وغیرہ کی ٹیم نے توہانا میں چھاپے ماری کی اگران وغیرہ کی ٹیم نے دیپوٹی سیویل سرجن پتہاباد کے نترتو میں کاروائی کرتے ہوئے کئی دکانوں سے سیمپل لیے وغیرہ کی کاروائی کی جانکاری ملتے ہی دکانداروں میں ہڑکمپ مچ گیا اور کئی دکاندار اپنی دکانیں بند کر بھاگ لیے کئی گھنٹوں تک چلے اس کاروائی میں وغیرہ نے کئی دکانوں سے سیمپل لیے دکانوں سے سیمپل لیے دکانوں سے سیمپل لیے اور ہمارے سامنے سامنے پر ایف ڈی اے کمیشنر ایف ڈی اے سے آدیش آتی رہتے ہیں جیسے آج کل کرمی کے سیزن میں بازیہ بزارتوں کے پیز پیز بزارتوں کے سیمپل لینے کے لیے دیں اور اس کے جو بھی پائنٹ بنتا ہے تو ٹوہانا میں سیم ونڈو پر لگتار مل رہی نقلی دودھ گھی دہی اور سامان کے شقایت پر یہ کائروائی ہوئی جسے انجام دیا سواستے بیباہ کی ٹیم نے ٹوہانا میں چھاپے ماری کر کے یہ دوران ویباہ کی ٹیم نے دیپٹری سیول سرجن فتحباد کے نترتوں میں کارروائی کرتے ہوئے کئی دکانوں سے سیمپل لیے ادھر مولانا کے ایم ایم میڈیکل سے ایک نوزات بچہ چوری ہونے کا ماملہ سامنے آیا ہے بچے کی عمر کیول چودہ دن ہے سی سی ٹی وی پھوٹیج میں ایک سندگد محلہ بچے کو اٹھا کر لے جاتی نظر آ رہی ہے پیڑک پریوار کے مطابق بچہ چور محلہ سوموار کو اسپتال میں ریکی کرنے آئی تھی اس نے بتایا تھا کہ اس کا بھی بچہ یہاں ایڈمیٹ ہے اور وہ محلہ ان کا حال چال اور پتہ پوچھ کر چلی گئی تھی ماملے کے جانکاری ملنے کے بعد پولیس پرشاشن محلہ کے تلاش میں جھٹ گیا ہے مولانا کے بس سٹینڈ اور بارارا کے ریلوے سٹیشن پر یاتریوں کے گہنتہ سے جانچ کی گئی لیکن محلہ کا کوئی پتہ نہیں چل سکا موسیقی 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 سوچت جنجاتی آیوگ اور پرشاسن سے مدد کی گوہر لگائی شکایت کرتا نے گام کے آدھا درجن دبنگو پر زمین کو لے کر دلیتوں کو جان سے مارنے کی دھمکی اور اپشبد کہنے کا آروپ لگایا ساتھ ہی شکایت میں دو درجن دلیت لوگوں کے گام سے پلائن اور دھرم پریورتن کی بات بھی کہی گئی پولیس پر دبنگو کو شہ دینے اور سمجھوتا کرنے کا دباؤ بنانے کا آروپ لگایا گیا ہے پولیس پر دکانداروں کے اتکرمن کو ہٹانے کے لیے نگر پریشت اور ٹرافک پولیس دستے نے سیوکت ابھیان چلایا اس دوران فٹپاتھوں پر عوید روپ سے رکھے گئے سمانوں کو ضبط کر لیا گیا اور دو درجن سے زیادہ دکانداروں کے ایک ایک ہزار روپے کے چالان کیے گئے ابھیان کو لے کر دکانداروں میں ہڑکمپ مچا رہا لیکن ابھیان ختم ہونے کے ایک گھنٹے کے بھیتر ہی فٹپاتھوں پر پھر سے بازار سچ گئے جسے یاتایات پولیس اور نگر پریشت کی محض دکھاوا بن کر ان کے کاروائی رہ گئی وہی نگر پریشت اور ٹرافک پولیس دونوں ہی ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ عوید روپ سے قبضہ کرنے اور عوید پارکنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی نوزلے کے پنہانا کے لوگوں کو پانی کی بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شیطر کے درجنوں گاموں کے لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا جس کے چلتے مجبور ہو کر محلاؤں کو اپنے سر پر مٹکا رکھ کر ایک سے دو کلومیٹر دوسرے پینے کا پانی لانا پڑ رہا ہے حالت یہ ہے کہ زلے کے زیادہ تر گاموں کے کونیں سوک چکے ہیں جس کے وجہ سے گاموں کے لوگوں کو وارٹر سپلائی پر ہی نربھا رہنا پڑتا ہے لوگوں کو وارٹر سپلائی کا پانی نہیں مل پا رہا انہیں ایک ہزار روپے میں ٹینکر کا پانی اب منگانا پڑ رہا ہے پانی بھی دھوپ پڑ رہی کتنی دھگار چل رہی ہے جب بھی پانی دھوپ میں دھگار میں کھوزی تھوڑے بھی ایک آت گھنٹا بھی آرام نہ کر رہے سیوہ پانی پانی کے وہاں میں رہے ہیں نہ نھان کو نہ دھون کو نہ کپڑ رین کو کائی کو بھی نہ رہے پانی سیوہ یا پانی کے چکر میں نہ روزو ٹیم پہ کھل رہا نہ کچھ کو رہا جی یہ دیکھتر گاموں کے پورے میوات میں سمجھ سے بنی ہوئی ہے اور جیادہ تر ہمیں تو اپنے گاموں میں رہتے ہوئی لگتی ہے یہاں پر پانی کی سمجھ سے آر ساتھ میں بجلی کی بھی ہے بجلی کی اور محلے میں سہی آ جاتے لیکن یہاں پر جو تنگ کی ہے لائٹ کی تنگ کی یہ بھی خراب ہو جائے تو خراب کوئی کار روائے نہیں کرتا اور پانی کی بہت بہت سمجھ سے آرام نہ کرتا ہے موسیقی